ہیوہ نواب رہتے ہیں ان کی پرسنل لائف جاننے کے لیے ان کے ہونے والے ہزبینڈ کو جاننے کے لیے یا ان کے دل کے راشکمار کو جاننے کے لیے بول سکتے ہیں آپ کو بتا دے ہیوہ نواب ایک بار انٹیویو کے دوران یہ بولتی ہوئی نظر آئی تھی کہ ان کا جو بھی جس سے بھی پیار کریں گی دیفنیٹلی وہ کوئی ٹی و انڈسٹری کا نہیں ہونے والا ہے کوئی ایکٹر نہیں ہونے والا ہے اس کے پیچھے ریزن بھی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہ بہت زیادہ پوزیسیو گرل ہیں تو پھر ایسے میں وہ یہ چیز بلکل بھی ٹولریٹ نہیں کر پائیں گی کہ وہ کسی اور ایکٹرس کے ساتھ رومینس کرتا ہوا نظر آئے ایسے میں یہی وجہ آئے کہ اس ٹائم پر انٹیویو کے دوران یہ بات بولی تھی تو پڑھوی پوری کے ساتھ ان کا نام کافی زیادہ جڑ رہا تھا جس سے یہ بات کلیر ہو گئی تھی کہ پڑھوی پوری ان کے پرسنل لائف میں صرف ان کے دوست ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اور اس کے علاوہ ہم بات کریں اس سمیں وہ نظر آ رہی ہیں جہانا کے کیرکٹر میں جہاں پر وہ کرشل اہوچا کے پوریچر دیکھنے کو مل رہی ہیں جہاں پر ان کا اچھا ریسپانس مل رہا ہے آرڈینس کا ان دونوں کی جوڑی کو لے کر بھی لوگ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں کافی زیادہ پسند کری گئی ہے جوڑی فانس نے اس جوڑی کو بہت زیادہ پیار دیا ہے اور خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ دونوں کہیں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کو پیسند کر رہے ہیں اور بہت جلد ریبیل بھی کر دیں گے دیکھیں اس طرح سے باتیں سامنے آ رہی ہیں ہیوان اب آپ کی اگر ہم بات کر رہی ہے ان کے اس انٹرویو کو دھیان میں رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو ایسا کچھ نہیں ہے ان کا نام بھی پہلے پڑھوی پوری کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا تھا پر ویسا کچھ تھا نہیں ٹھیک ویسے ہی کچھ سال ہو جا کے ساتھ بھی چل رہا ہے سو ایسے میں یہ کہنا کہ دونوں دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں یہ غلط ہوگا آپ کا کیا کچھ کہنا ہے ویسے آپ کو یہ جوڑی پسند ہے تو آپ اپنا پوائنٹ آفیل ضرور بتائیے گا کومنٹ کر کے کیا آپ لوگ چاہتے ہیں جوڑی فیوچر میں ایک ہو جائے ضرور بتانا ویڈیو اچھا لگے ہو تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں تھانکیو فور واشیم